یہ انڈین لوگ بہت نائس ہیں وہ ڈیپینڈ آف یو وہ کاروباری بزنس میں لوگ ہیں کمیٹڈ لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ پھیرتے رہے ہیں ہم باہر کے ملکوں میں جاتے رہے ہیں ان کو لوگ کام دیتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں ان کا ویار ہے ان کا سسٹم ہے انڈین باہر کے ملکوں میں اپنا بزنس کرتے تھے اب وہ اپنے ملک میں آنا شروع ہو گئے ہیں اس لیے شروع ہو گئے ہیں کہ کیونکہ ان کی معیشت زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں سب سے اچھی معیشت میں اور سب سے اچھا بزنس کر رہے ہیں ان کی کاؤس میٹکس صرف آٹھ پرسنٹ کی گروہ سے آگے بڑھ رہے ہیں آٹھ پرسنٹ کی گروہ سے آگے بن رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ چین کو کوئی بھی دو سو سال بھی نہیں پکڑ سکتا اسی طرح انڈیا کو بھی سو سال کوئی نہیں پکڑ سکتا ان کی کاؤس میٹکس ان کی جولری ان کی پروڈیکٹ میں بہت آگے جا چکے ہیں اگر بزنس ملے گا بہارت سے تو ہمارا پاکستان ڈویلپ ہوگا اور دو پیسے ہوں گے جیسے چین چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح بہارت بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں جب ڈویلپمنٹ ہو جیگی آپ کی میشت اچھی ہو جیگی آپ کا روپیہ نیچے آئے گا آپ کو سب کو روزگار ملے گا تو ساری دنیا عوام خوش رہے گی جس کے گھر کے روزگار چلیں گے وہ کیسے چاہے گا یار میں لڑائی لوں کسی بندے کے ساتھ بزنس کے حوالے سے کام کے حوالے سے وہ لوگ اتقاد والے ہیں اور ان پر ڈپین ڈ بھی پوری دنیا کر رہی ہیں دیکھیں اگرانیستان سارا انڈیا جا رہا ہے اگرانیستان سارا انڈیا سے بزنس کر رہا ہے ٹوٹل اگرانیستان کو کریڈٹ دے رہے پاکستانیوں کو کیوں نہیں کریڈٹ دے رہے پاکستانی کیوں اپنی آپ کا میار ختم کر چکے ہیں اپنی آپ کی بنیاد ختم کر چکے ہیں اپنی آپ کی زبان ختم کر چکے ہیں اپنی آپ کی زبان ختم کر چکے ہیں پوری دنیا یہاں سے آگے سی پیکمند صوبے کے مطابق ٹریڈنگ کرے گی ہمیں دبائی جانے گی چین جانے گی دوسری جگہ جانے گی ہمارے پاکستان میں خود ہی مال آئے گا خود ہی ٹریڈنگ ہوگی خود ہی دنیا آئے گی اور ہماری ملشد بڑھے گی اور ہمارے روپے کی ویلیو بڑھے گی ہمارے بزنس کی ویلیو بڑھے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خریہ سوگے کافی اچھ ہوں گے دوستو آج کی دھماکے داری ایکشن والی ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو کافی زیادہ مزہ بھی آنے والا ہے کیونکہ پاکستانیوں کی زبان سے جب انڈیا کے تعریف سنتا ہونا تو دل میرا جو ہے وہ گد گد ہو جاتا ہے اگر آپ بھی انڈین ہیں چلیئے ٹیم نہ ویشٹ کر کے سیدھا مدے پر آتے ہیں اور اس پاکستانی کی پوری ویڈیو کو سیدھا لگاتے ہیں سر کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اللہ کی حسان آپ کی دعائیں سر انڈیا ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے کمپیریزن کے لیے جو ہے ہر لائن میں کوشش کرتا ہے کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں یا ہم انہیں بیٹ کر پائیں تو آپ تو انڈیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں آتے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے آج کل کیا طریقے کار ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ فیمس ہو رہے ہیں انڈیا اور سب سے پہلی بات یہ ہے انڈیا اور پاکستان کی دوستی ہونے چاہیے اور اس کے مطابق انڈیا والوں کو پاکستان والوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ منتی لوگ ہیں اور باہر کی کمپنیز وہاں پہ بزنس کر رہی ہیں اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی کمپنیز آنی چاہیے ایک دوسری ٹریڈنگ ہوگی ٹریڈنگ کے ساتھ آپ کی سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان اور آپ کے ملک سروائب کریں گے دنیا میں جتنی بھی ٹریڈرز ہیں ٹریڈنگ ہوتی ہے تو وہ ترقی کرتے ہیں جن کی ٹریڈنگ نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے ہر چیز جو ہوتی ہے اس کی منٹیلٹی ہوتی ہے زندگی کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ہندو ہو پاکستان ہو مسلمان ہو جو بھی ہو لیکن حقیقت پسند یہ ہے اٹس بین ہے وہ انسان ہے ان کو دوسرے انسان کا خیال کرنا چاہیے اسے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے سے گیسٹ ہے قوم کوئی بھی ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قومیں سب ایک جیسی تھی قوم کوئی بھی ہو لیکن احساس انسانیت کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لڑائی نہیں بنتی آپ جنڈے کسی ملک کے لے کے آپ اٹھا کے نکل پڑو اس میں سب سے مین چیز آتی ہے بیس وہ چیک کرنی پڑتی ہے کہ آپ کہاں پہ غلط ہو اور کہاں پہ صحیح ہو ان چیزوں کو سب سے پہلے آپ نے وہ بہتر بنانا ہے اور ہر ملک کے وزیر آزم کا کام بنتا ہے کہ اپنی عوام کو بہتر بنانے کے لیے اس کا کام ہے کہ اس کو ایک حکمران بنایا گیا ہے کہ اس کی شہر کے اندر یا اس کے ملک کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے وہ سارا کمپریزن آتا ہے اس وزیر آزم کے اوپر ہم نے ایک ملک کے وزیر آزم جیسے پچیس کروڑ عوام ہیں ہم نے کسی کو وزیر آزم چوز کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ بلکل اصل بات برتے ہیں وہ عوام کو لے کے چلے وہ عوام کو لے کے چلے عوام میں کوئی ایسے انتشار نہ پھیلے اس طرح عوام کے گھر کسی کے گھر کا ایک فرد مر گیا سب جو پوری قوم مر گئی وہ بھی تو گھر کا کفیل ہے اگر اس کے گھر میں دس کھانے والے ہیں تو اگر وہ گھر کا فرد مر گیا تو وہ قوم وزیر آزم پہ سارا کچھ آتا ہے کہ وہ وزیر آزم کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو کس لیے پھر ملک کا وزیر آزم بنایا ازاد کشمیر کا وزیر آزم گیتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے فوج کس نے بلائی ہے مجھے پتہ ہی نہیں رینجر کس نے بلائی ہے میں نے تو سٹریٹ فائرنگ کا آرڈر ہی نہیں دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج ہماری وزیر آزم کے بغیر چل سکتی ہے یا ہماری وزیر آزم کے بغیر ہماری فوج کسی سے لڑ سکتی ہے یا کسی سے کوئی بات کر سکتی ہے ہمارے وزیر آزم کے کونٹیک کے بغیر تو نہیں جنرل چل سکتا اسی طرح جو بھی بات کر رہے ہیں وہ غلط بیانی سے کر رہے ہیں اور لوگوں میں لڑائی کا بیس بنا رہے ہیں اور ہمیں ہندو اور پاکستان کو لڑانے کی کوشش کی جاری ہے یہ باہر کی ایجنسی جو ہمیں انتشار پھیلارہی ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو لے کے چلنی ہے ملک کا وزیر آزم بنانے کا مقصد یا جنرل بنانے کا مقصد یہ یعنی کہ ملک میں لڑائی ہو ملک میں بندے قتل ہو ملک میں نقصان ہو کسی کی بیس خراب ہو انڈیا یا پاکستان کی لڑائی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بھی اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ہم بھی اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اگر یہ بیس لڑائی میں چلے جاتی نہ ان کا کچھ رہ گا نہ ہمارا کچھ رہ گا تو اتنی سال زندگی پانچ سو سال جینے کا مقصد کیا ہے انہوں نے اتنی اوپر جا کے اتنا کچھ اپنا دنیا میں انہوں نے انڈیا نے بنا لگیا ہے جو پہلے انڈیا باہر کے ملکوں میں اپنا بزنس کرتے تھے اب وہ اپنے ملک میں آنا شروع ہو گئے ہیں اس لیے شروع ہو گئے ہیں کہ کیونکہ ان کی معیشت زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں سب سے اچھی معیشت میں اور سب سے اچھا بزنس کر رہے ہیں ان کی کاؤس میٹکس آٹھ پرسنڈ کی گروہ سے آگے بڑھ رہے ہیں آٹھ پرسنڈ کی گروہ سے آگے بن رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ چین کو کوئی بھی دو سو سال بھی نہیں پکڑ سکتا اسی طرح انڈیا کو بھی سو سال کوئی نہیں پکڑ سکتا ان کی کاؤس میٹکس ان کی جولری ان کی پروڈیکٹ میں بہت آگے جا چکے ہیں اس چیز کو سب سے بہلے آپ فولو کریں کہ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کسی کے ساتھ لڑائی یہ صرف انتشار بھلایا جا رہا ہے ایجنسیہ کر رہے ہیں ہمارے وزیرہ ہمارے جنرل ہمارے ملک جو جن کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ان کو سب کچھ بتا ہے یہ صرف عوام کو پاگل بنا رہے ہیں سر یہ بھی عوام کو پاگل تو کئی سالوں سے سب بھی بنا رہے ہیں اور ہم بھی پاگل بنتے چلے جا رہے ہیں یہ آپ کی بات مجھے بڑی سینسبل لگی کہ جو انڈیا کے جو جھنڈے جلوس کے اندر لہ رہے گے وہ دونوں کنٹریز کے بھی انتشار یا پھر نفرت پھیلانے کی کوشش ہے کہ پاکستانی انڈیا سے نفرت کریں کہ آپ کے جھنڈے ہمارے ملک میں کیوں لہ رہے گے اور انڈیا پھر اس بات پر یکٹ کرے گا کہ ہم تو انوالو ہی نہیں تھے آپ نے ہمارا نام کیا جنڈے لے گے جانے والے نہ مسلمان ہیں نہ ہندو ہیں وہ کچھ تیسری پارٹی ہے جنہوں نے جنڈے لڑا کے ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یا لڑائی کا بیس بنا رہے ہیں جمبو کشمیر آج بھی پاکستان کا ہے کل بھی پاکستان کا انڈیا بھی نہیں چاہتا لڑائی اور پاکستان بھی نہیں چاہتا لڑائی کیونکہ پہلے دن سے کشمیر ہمارا ہے اور آج بھی کل بھی ہمارا لے گا لیکن اس میں جو بیس وہ اس چیز کی بنا رہے ہیں کہ ان کے آپس درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہ ہو ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ساری انتشار کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں ہدایت دے اور بہتر سے بہتر اللہ تعالی کوئی نہ کوئی حل نکالے ہمارے وزیر آزام ہمارے جنرل ہمارے جتنے بھی بیس والے بندے ہیں یہ سب ایجنسی ہیں پیچھے بیک سے کر رہی ہیں کوئی ان کے اندر وہ بندے نہیں ہیں سیاست دانوں کا کام نہیں ہے یہ بیس ہے کچھ اس کی خرابی کی پیداور بن رہی ہے تیسرا فائدہ اٹھا کے جا رہا ہے اور ہم سامنے والوں کو اپنا قصوروار سامنے والوں کا قصوروار سمجھ رہے ہیں کوئی بھی ملک ہمارا ملک جس حالات میں ہے وہ بھی نہیں چاہ رہا کہ ہم لڑائی کریں ان کا ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے وہ تو ساری زندگی نہیں چاہتے گا ہم لڑائی کی طرف وہ کیوں پڑھیں گے ہاں اپنی اکانومی کو کیوں سٹاپ پڑھیں گے انڈیا نے اگر اپنی بیس بنائی ہے وہ کبھی بھی انڈیا نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہو ہم اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں خراب کیا جا رہا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے ایک ٹائم آنا ہے اور ہو جانا ہے جیسے انڈیا بن گیا ویسے پاکستان بنے گا انشاءاللہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے اس کے گھر میں دے رہے ہیں اندھیر نہیں لیکن آپ اس چیز کو کوشش یہ ساری عوام سن رہے گیا اس چیز کو بالکل اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں کہ ہمیں تیسری کوئی پارٹی ہے تیسری کوئی اجنسی ہے تیسری کوئی مخالفت ہے جیسے کہ اسرائیل امریکہ وغیرہ آپس میں فلسطین میں جو معاملات پیدا ہو رہے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ بھی ایسا ہو ہاں جی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ دنیا کیوں ڈرتی ہے کہ ہم دو پڑوسی جو ہے جن کا دس کلومیٹر پر بورڈر ہے ہمیں ایک ہونے دنیا کیوں نہیں دیتی ہے کبھی کشمیر کے مدی اٹھا لیتے ہیں کبھی جنگوں کو لے آتے ہیں کبھی سیاسی انتشار پھیلانے کے کوشش کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم شہباز شریف اور ایک ساتھ جو ہے عارف جو ہے حبیب جو ہے حبیب گروپ کے کمپنی کے مالے انہوں نے وزیراعظم کو سامنے بٹھا کے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل والے سے بھی ہاتھ ملا لیں اور بھارت سے بھی ہاتھ ملا لیں اگر اپنی بزنس کمیونٹی کو گروہ کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے وزیراعظم کا ہمیشہ بھارت کی طرف ایک جکاؤ بڑا پوزیٹیو رہا ہے ہمیشہ رہا ہے ہمارے پہلے بھی گورمنٹ یہ تھی نا تو ہمارے وزیراعظم کا پہلے بھی جگہ بھارت کی طرف رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا بورڈر بورڈر کا سسٹم ہے ان کا بزنس سیٹ ہو ان کا بزنس سیٹ ہوگا ہمیں اگر بزنس ملے گا بہارت سے تو ہمارا پاکستان ڈویلپ ہوگا اور دو پیسے ہوں گے جیسے چین چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح بہارت بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں جب ڈویلپمنٹ ہو جائے گی آپ کی میشت اچھی ہو جائے گی آپ کا روپیہ نیچے آئے گا آپ کو سب کو روزگار ملے گا تو ساری دنیا عوام خوش رہے گی جس کے گھر کے روزگار چلیں گے وہ کیسے چاہے گا یار میں لڑائی لوں کسی بندے کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ نہ بولنا چاہتا ہے نہ لڑنا چاہتا ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تو وہ کہاں پہ جائیں گے وہ سڑکوں پہ آگے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پاکستان کی پوزیشن بن گی ہے اگر آپ کو میشت اور ترقی کرنے کے لیے آپ کو دوسرے ممالک کے ساتھ بزنس نہ نہ کرنا پڑا تو ہم سیدھا نیچے چلے جائیں گے یہ چاہی نہیں رہے ہماری کشمیر کے ساتھ آج بھی سیٹنگ ہوگی انشاءاللہ کل بھی ہوگی ہمارے بھارت والے جو ہماری گورنمنٹ کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اٹیج ہیں ہمارے نواز شریف ساتھ ہمارے ساکھ ڈر ساتھ چین گئے ہوئے ہیں سپیشلی طور پر وہ پاکستان کو ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں وہ چین کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کشمیر کو اسی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں جیسے کشمیر ان کے دور میں تھا جیسے پہلے تھا جیسے کبھی جنگ سے پہلے کچھ نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں دوبارہ لے کے آنا وہ چاہتے ہیں وہ کبھی بھی انتشار نہیں چاہتے نہ انڈیا والے نہ پاکستان والے نہ گورنمنٹ والے نہ کوئی دوسری جنگ بہت اچھی بات کی کیونکہ نیگٹیو بات کرنے والے بہت اور سمجھداری والے بات کرنے والے صرف اس وقت ہمیں انڈیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو انڈیا کو ایزا پاکستانی اب کیا پیغام دیں گے انڈیا کو ایزا پاکستانی ہم یہ پیغام دیں گے یہ انڈیا لوگ بہت نائس ہیں وہ کاروباری بزنس میں لوگ ہیں کمیٹڈ لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ پھرتے رہے ہیں ہم باہر کے ملکوں میں جاتے رہے ہیں ان کو لوگ کام دیتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں ان کا وی آر ہے ان کا سسٹم ہے جو بزنس میں لوگ یا سسٹم لائز لوگ ہوتے ہیں وہ ذاتیات نہیں دیکھتے وہ اس چیز کو دیتے ہیں کمیٹڈ جو کمیٹڈ زبان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے جس زبان سے انسان بین بیٹیوں کے شادی کرتا ہے وہی زبان ہوتی ہے انسان کی کمیٹڈ کو لکھ پرت کر کے انڈیاں کمیٹڈ ہیں کمیٹڈ لوگ ہیں میں نے ان سے بزنس کیا دوبائی میں اچھائینا میں باکو میں ہونگ کونگ بینک کونگ وہاں پہ بڑی کم مجدوری میں یہ لوگ بزنس بھی کرتے ہیں اور مہتی لوگ ہیں اور آج وہ جس جگہ پہ پہنچے ہیں چین کی طرح وہ اپنی میند سے پہنچیں اپنی سٹرگل سے پہنچیں ان کو کچھ نہیں چاہیے ان کو صرف کام چاہیے اپنا گھر کی گروت چاہیے اپنی عزت چاہیے اور ریسپیکٹ چاہیے وہ کوئی بھی نہیں چاہتے ہیں ہر چیز کے معاملات اپنی جگہ پہ برائی اچھائی ہے اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ ہندو مسلمان ہیں لیکن اپنی زبان اپنا میار اور اپنی آپ کو سیٹ اپ میں رکھنا چاہتے ہیں انسان کا میار ہے جو انسان کو لے کے آگے چلتا ہے اور بڑھاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ ڈیویلپ ہونا چاہتے ہیں وہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت کس مقام پہ ہیں آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہمارے سے کرنسی بھی ڈبل ہو گئی وہاں پہ گاڑیوں کے ریٹ بزنس کے ریٹ وہ اپنی عوام کو سہولت دیتے ہیں اگر جیسے وہ اپنی عوام کو سہولت دے رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی اپنی عوام کو سہولت لیں کوئی بھی دنیا کا بندہ بوکھا نہیں سوئے گا کوئی پریشان نہیں ہوگا کوئی حالات سے دنگ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جب آپ کسی کو بھی اچھی نیا سے اچھے ذہن سے خود بجاتے ہیں خود اچھا ہونا پڑے گا آپ کسی کو خوچ نہ کہے کہ یہ غلط ہے آپ خود اپنے آپ کا نیلسس کریں میں اچھا ہو جاؤں گا تو سمجھے ساری عوام اچھی ہوگی اور ساری عوام انشاءاللہ اچھی ہوگی تو آپ کی ملک بھی اچھا ہوگا آپ کے باتوں نے ایک اور سوال میرے دماغ میں آیا آپ نے کہا میں نے انڈینز لوگوں سے بڑے کاروبار کی تو سر کبھی بھی انہوں نے کوئی ڈسکس کیا بلکل وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں انڈین مال سارب دوبائی جاتا ہے دوبائی سے انٹرنیشنل پورٹ ہے پوری دنیا میں انڈین مال جاتا ہے جولری ہو گئی کاسمیٹک سو ساڑیاں ہو گئی گارمنٹس ہو گیا اس کے علاوہ مسالے ہو گئے اس کے بعد ان کی فود آئٹم ہو گئی ان کی ڈرائی فروٹ ہو گئی ان کی پان آئٹم ہو گئی وہ بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بلک میں مارکٹ ہے پوری دنیا ان کے ساتھ بزنس ٹریڈنگ کرتی ہے ہم دوبائی جاتا ہے انڈین مال لے رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم دوبائی جاتا ہے ہمارے بورڈر کے ساتھ ہم کیا بورڈر ہم وہاں سے تیسرا بندہ منافع کھا رہا ہے پوری دنیا وہاں سے منافع کھا رہی ہے وہ ڈویل پوری ہے اربوں کھربوں پتی بن گئے ہیں تو ہمارا تو بورڈر ساتھ ہے ہمیں تو بینیفیٹ سب سے زیادہ ان کا ملنا چاہیے چانے کا ساتھ بورڈر ہے انڈیا کا ساتھ ہمارے تو پاکستان کو بھوکھا مرکنا ہی نہیں چاہیے اس کے پاس تو ایسی کونسپٹ نہیں آنا چاہیے وہ رونا ہی نہیں چاہیے وہ جگہ جگہ پہ لگا کے تھڑے بھی لگائیں گے وہ کام بھی کرنا چاہیں انڈین خام مٹیریل بیچنا بھی چاہیں اس کو دو سو سال کوئی نہیں پکڑ سکتا ان کے مٹیریل ان کی چیزیں ان کی ہر چیز کوالیٹی والی مینٹی لوگ اور چھوڑے انڈیا کے گاڑی یہاں پہ بگنا شروع ہو جائے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا پاکستان کے عوام کا سٹینڈر بہتر ہو جائے گا ادھر کروڑوں میں ہیں وہی گاڑی وہاں پہ ستارہ لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ روپے کی میں تو دلی جا چکا ہوں میں تو سب کچھ کر چکا ہوں بزنس کر چکا ہوں صدر بزار چاندری مارکٹ بمبئی یعنی کہ بزنس کے حوالے سے کام کے حوالے سے وہ لوگ اتقاد والے ہیں اور ان پہ ڈیپینڈ بھی پوری دنیا کر رہی ہیں دیکھیں انڈیا پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے دنیا وہ کیسے اگوانستان سارا انڈیا جا رہا ہے اگوانستان سارا انڈیا سے بزنس کر رہا ہے توٹل اگوانستان کو کریڈٹ دے رہے ہیں پاکستانیوں کو کیوں نہیں کریڈٹ دے رہے ہیں پاکستانی کیوں اپنی آپ کا میار ختم کر چکے ہیں اپنی آپ کی بنیاد ختم کر چکے ہیں اپنی آپ کی زبان ختم کر چکے ہیں اپنے آپ کو بنانا نہیں چاہ رہے وہ سونا چاہ رہے ہیں آرام پسند ہوتے جا رہے ہیں کیوں نہیں اپنی سسم کے ساتھ لڑنا چاہتے کیوں نہیں کام کرنا چاہتے کیوں اپنے آپ کو بنانا نہیں چاہتے کیوں آنے والی اولاد کو نہیں اچھا سوچنا چاہتے آنے والے ملک کے لیے اچھا کیوں نہیں سوچنے چاہتے وہ لوگ اگر محنت کر رہے ہیں تو اپنی محنت کے اوپر ہی سب کچھ ڈیویلپ ہوئے نا پوری دنیا ان کے اگیسٹ ہو گئی ہے ہر چیز ان کی بن رہی ہے تو ان کو یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی یہ ہمارے پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے صرف اس لیے نہیں کر سکتے کم اچھ کم اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا پڑے گا اور پوری دنیا ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی اور اللہ کی مہربانی سے ہم کشمیر سے بھی کوئی لڑائی نہیں کوئی انڈیا سے لڑائی نہیں نہیں ہم کسی ہر مسلم ممالک جو ہیں مسلمان ممالک بہتر سے بہتر چاہتا ہے مسلم کنٹریز تو خود انڈیا میں آ گئی ہیں انویسٹ کر رہی ہیں سعودی عرب دیکھ لیا یو اے دی مصر کا بھی جو جو ہے پریزیڈنٹ بھارت آیا ہوا تھا تو ہمارے ملک بھی نہیں آیا ہاں جی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک محشت سیٹ ہے چائنہ کی طرح چین کی طرح کام کرنے والے لوگ ہیں مینٹی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کا وقت بنایا ہے انہوں نے تو پاکستانی کیوں نہیں بنا رہے وقت اپنا وقت گواہ کیوں رہے ہیں وہ تو لوگوں سے لے کے وہ لوگوں سے لے کے صرف کھانا جانتے ہیں کریپشن چوری یہ سارا کچھ کرنا جانتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل کو اللہ کو بھی جواب دے ہونا ہے کس کے پاس جانے آپ نے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دل سے بتائیے گا ان پاکستانیوں کی زبان سے جب انڈیا کی تعریف آپ سنتے ہیں تو آپ کے دل اور دماغ میں کیا باتیں چلتی ہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کے کومنٹ کا انتظار میں ضرور کروں گا پھر ملتا ہوں ایک اچھی سی ریکشن والی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے اپنے گھر والوں کا خیال رکھے